وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آیَاتُهُ فَهُوَ الْكَارِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصطَفَى الْهَادِي وَالَا أَتَأَوَّالُ دیکھیں کل جو میں لکھوا آیا تھا ہُو سے لے کر کے نا تک یعنی شروع سے لے کر کے آخر تک وہ کل کی جو زمیریں لکھوا آیا تھے وہ ساری زمیریں حالتِ جر کے لیے ہیں اور حالتِ نصب کے لیے ہیں تو جہاں کہیں بھی حالتِ نصب کے لیے استعمال کرنا ہو یعنی اس کو آبجیکٹ بنانا ہو تو انہی زمیروں میں سے ہم تلاشیں گے تلاشنے کا مطلب یہ کہ ان سیگوں کا اعتبار کریں گے مذکر ہے تو مذکر مونس ہے تو مونس واحد ہے تسنیہ جمع ہے گائب حاضر متقلم ہے ان کا اعتبار کرتے ہوئے انہی زمیروں میں سے ہم تلاشیں گے لیکن اگر سبجیکٹ بنانا ہو تو یہ ساری زمیریں ہیں یہ ساری زمیریں حالتِ رخ کے لیے استعمال ہوتی ہیں سبجیکٹ کے حیثیے سے جو زمیریں استعمال ہوں گی وہ یہی ہیں اب کل کے سبق سے اگر ہم اس کو جوڑ کے دیکھتے ہیں کل کے سبق میں بتایا گیا تھا کہ آنے والے ناؤن کو ہمیں زمیروں سے جوڑنا ہے جیسے شریر انہیں کتاب انہیں اس کو ہمیں زمیروں سے جوڑنا ہے تو جب جوڑیں گے جوڑنے کے عمل کو اضافت کہتے ہیں جب جوڑیں گے جس کو جوڑیں گے وہ مضاف جس سے جوڑیں گے وہ مضافلے مضافلے کے بارے میں پہلے بھی باتیں آئی ہیں کل بھی بات آئی تھی کہ ہمیشہ مجرور ہوگا تو ان اسمہ کو ان ناؤن کو ہمیں جوڑنا ہے تو ہم ان ناؤن کو کل جو زمیریں لکھوائی گئے تھیں اس سے جوڑیں گے یا اس سے جوڑیں گے کل بھی بات آئی تھی جی کل والی زمیروں سے جوڑیں گے کیونکہ یہ ساری زمیریں حالتِ رفت کے لئے ہیں اور ہم کو تلاش کرنا ہے ان زمیروں کو جو حالتِ جر کے لئے بنای گئی ہوں تو کل جو زمیر ہم نے لکھوائی تھی پور سے لے کر کے نا تک وہ ساری زمیریں حالتِ جر کے لئے بھی ہیں اور حالتِ نصب کے لئے بھی ہیں تو انہی کو اٹھا کر کے انہی میں سے ہم تلاش کریں گے اور تلاش کریں گے ہم جوڑ دیں گے اور یہ ساری زمیریں سبزیکٹیو ہیں حالتِ رفت کے لئے جی ہم جی ہاں تو اب کل جو باتیں رہ گئی تھی یعنی جو اسماں جوڑنے کے لئے رہ گئے تھے ہم لوگ سرسلی جوڑ لیتے ہیں ایک طرف سے تو کتاب ہو گیا تھا یہ دو الفاظ ہو گئے تھے اس کے بعد اب یہ اسم اسم کو ہمیں جوڑنا ہے ضمیروں کے ساتھ میں مبرگ بھائی مثال اوپر دی گئی ہے اسمی جیسے حازہ قلمی حازہ اسمی اس کے بعد اسمہ 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 کل کی ضمیروں میں سے کسی کے ساتھ بھی ہم جوڑیں گے تو یہ اسم کا لفظ اسم کا جو اسم ہے یہ جوڑ جائے گا اس کے بعد مندیل اور اسمہ 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 اسم stability اسم على سیارتن سیارتن چلی آپ چلی ہاں دیکھئے نا ہاں سیارتی ہاں سیارتن مونس ہے اس لئے ہازہ سے کام نہیں چلے گا ہازہ مذکر ہے تو ہم لے کر گائیں گے ہازہی ہازہی سیارتی دونوں کو ہاں سیارہ ہے تو ہم کو ہازہی جوڑنا ہے اب اس کے بعد ضمیر کوئی بھی آتی ہے اس سے مطلب نہیں ہے ہاں یہ تو یہاں پر مثالیں دے گئی ہیں صرف چار باقی کل کی جو زمیریں تھے ان زمیروں میں سے کس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں ہاں 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 ہ مفتاح ہو جی مفتاح ہو جی جی صحیح ہے اس کے بعد یدن ہاں 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 جو اگر نے بتا دیا کون بتائے گا پیچھے سے یہ حاضی کہاں سے لے آئے آپ بتائیں گے آپ مفتاحن کے ساتھ میں تو حاضر استعمال کیے یدن کے ساتھ میں حاضر استعمال کر لیے کیوں ایسا ہو گیا مونس ہے کیسے معلوم ہو لاشٹ میں کہاں کیا ہے اگر کہیں نہ آیا ہو تو بتائیے مونس کیوں ہے کتاب میں آیا ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ بتایا گیا تھا اس کی لئے کہ مونس کیوں ہے اب بتائیں فیضان بھائی یدن یہ مذکر ہے کہ مونس کیوں مونس ہے اب جملے میں استعمال کیا گیا ہے حاضر استعمال کیا گیا ہے تو حاضر استعمال کریں گے یا حاضر استعمال کریں گے نہیں سمجھا رہا ہے بتائی گیا تھا مذکر اور مونس ہونے میں بتائی گیا تھا کہ کچھ اسما ایسے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ میں علامتیں لیے رہتے ہیں علامتیں ہیں اس سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مونس ہے جیسے آخر میں گولتا ہے آخر میں علیف مقصورہ ہے آخر میں علیف ممدودہ ہے یہ سب علامتیں ہیں کچھ اسما ایسے ہیں جن کے پاس علامتیں نہیں ہوتی ہیں وہ بھی مونس ہوتے ہیں ان میں سے بتائی گیا تھا کہ وہ اسما وہ ناؤن جو عورتوں کے لئے خاص ہوں وہ اسما جو عورتوں کے نام ہوں ملکوں شہروں قبیلوں کے نام جسم کے وہ آزا جو جوڑے جوڑے ہوں یہ سب مونس میں آتے ہیں تو یہ یادن یہ جسم کے آزا میں سے ہے اور جوڑے میں سے ہے اس لئے مونس چلیے اس کے بعد ہے اقرہ یعنی پڑھو لی میرے لیے لکا آپ کے لیے لہو اس کے لیے لہا اس کے لیے لی اختن واحدتن سگلی میرے لیے لکا آپ کے لیے لہو اس کے لیے لہا بھی اس کے لیے لہا مونس ہے اور لہا میں ہاں مونس ہے اور ہوں مذکر ہے تو ہے سب کتاب میں ہے لی اختن واحدتن کیا مانا ہوگا یہ اختن کی مانے اتنا سے بتائیں آپ بتائیں میرے لئے اختن بہن واحدتن ایک ہے میرے لئے ایک بہن ہے لی اختن واحدتن میرے لئے ایک بہن ہے اور اگر یہاں پر رہے میرے لئے دو بہنیں ہیں تو ہم کیا بنائیں گے سمپل ہے آسان ہے صرف ہم کو تھوڑا سا جاپا کر لینا جی لی اختنی واحدتن لی اختنی واحدتن اب بتائیں میرے لئے دو بہنیں ہیں میرے لئے دو بہنیں ہیں لی اختنی ہاں وہ بھی صحیح ہے لی اختنی بھی صحیح ہے میرے لئے دو بہنیں ہیں اور اگر ہم کرنا ہی چاہیں گے لانا ہی چاہیں گے دو کی لئے عربی ہم کیا لائیں گے اس نتانی لی اختنی اس نتانی جی اس کے بعد ہے اختی لہا تفلن سغیرن اچھا آلہ کا اخن کیا آپ کے لئے بھائی ہیں جواب آیا لا مالی اخن میرے لئے کوئی بھائی نہیں ہے اختی لہا تفلن سغیرن کیا مانا ہوگا اختی اختی کیا مانا اختی یعنی میری بھائی لہا اس کے لئے تفلن سغیرن ایک چھوٹا بچہ ہے میری بہن اس کے لئے ایک چھوٹا بچہ ہے لہا ہا ہاں سے مراد بہن ہاں کا مرجہ اخت ہے اب یہاں پر ہم اپنے طرح سے بھی جملہ بناتے ہیں میری بہن اس کے لئے دو چھوٹے بچے ہیں تو ہم کیا بنائیں گے میری بہن اس کے لئے دو چھوٹے بچے ہیں اختی اختی صحیح نہیں ہے تفلانے سغیرانے سغیرانے نہیں ہوگا سغیرانے ہوگا واحد کے آخر میں واحد اسم کے آخر میں آنے بڑھا دیجئے تصنیہ بن جاتا ہے واحد اسم کے آخر میں آنے بڑھا دیجئے تفلون ہے تفلانے سغیرون ہے سغیرانے تصنیہ بن گیا تفلانے سغیرانے میری بہن اس کے لئے دو کاپیاں ہیں دو چھوٹی کاپیاں ہیں میری بہن اس کے لئے دو چھوٹی کاپیاں ہیں اختی پہجتنا پڑھیں اختی الہا کتاب آنے ہاں کتاب آنے تو سفیرانے سفیر اتانے ہوگا سفیر اتانے ہوگا کورا ستانے تو سفیر اتانے کتاب آنے تو سفیرانے تفلانے سفیرانے یہ موصول صفت ہے چھوٹی کاپیاں چھوٹا بچہ یہ موصول صفت ہے موصول صفت میں مطابقت ہوتی ہے نینا اچھا میں کہتا ہوں کہ یہاں پر اختی کے بجائے اختی مونس ہے پورا جملہ ہم وہی رکھتے ہیں اختی لہا تفلن سفیرن یہ جملہ ہمارا ہے یہاں پر اختن کے بجائے اگر ہم ضمیلن کر دیتے ہیں صدیقن کر دیتے ہیں تو جملہ بتائیے صدی اختی اس کے بدلے میں کہاں بولتے ہیں صدیقی میرا دوست آگے والا بتائیے صدیقی صدیقی اس کے بعد لہو تفلن سفیرن یہ لہو کہاں سے آ گیا یہ مذکر ہے یہ جب تک اخت تھا تب تک لہا لے کر کیا ہے جیسے ہم نے کہا صدیق تو صدیق مذکر ہے یہ لہو ہو گیا چلیے زمین صدیقی تو آئے گا صدیقی لہو تفلن سفیرن میرا دوست اس کے لیے ایک چھوٹا بچہ ہے میں اسے بھی ہوا ہر ہاں میں فرد دیکھ رہا تھا اب اس کے بعد نمبر چار میں زمین میرا ساتھی لہو اخن و اختن میرا دوست میرا ساتھی اس کے لیے ایک بھائی اور ایک بہن ہے جی میرا ساتھی جی اب یہاں پر اخن اور اختن یہ ایک ایک کا مانا دے رہا ہے اب یہاں پر اگر ہمیں تصنیہ کا مانا دینا ہو جمع کا مانا دینا ہو تو ہم کیا بولیں گے زمین میرا دوست میرا ساتھی لہو تصنیہ 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 وہ تھوڑا مشکل ہے اپنوں کے لیے اخوان نہیں ہوگا اخوان ہوگا اخوان ہوگا وہ بحث وہ بحث آپ نے نہیں پڑھی ہے یہ اخون سے اخان ہونا چاہیے تھا آپ نے جو پڑھا ہے اس کے حساب سے اخان ہونا چاہیے تھا لیکن اخون کی اصلی اخون ہے تو یہ اخوانے ہو گیا وہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا البتہ اختن سے آپ بنا سکتے تھے اختانی اختانی جی اب اس کے بعد کہتے ہیں نقولو اندی کتاب ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کتاب ہے میرے لئے ایک بھائی ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بھائی ہے اندہ نے استعمال کرتے ہیں یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کے لئے اگر ہے تو لام آیا کسی کے پاس ہے تو اندہ آیا اندہ سے ملتا جلتا معنی ماں کا بھی ہے ماں مانے ساتھ اب یہاں پر ہے ماں مانے لیے لام آیا اندہ کے مانے پاس اور ماں کے مانے ساتھ لام کے مانے پاس لام کے مانے لیے اندہ کے مانے پاس یہ ماں کے مانے ساتھ چلے نمبر ہی پڑھتے ہیں خارجہ اس کے بعد چلی آپ پڑھ لیں خارجہ زور سے پڑھ لیں خارجہ خارجہ حامیدن ماں خالد ماں خالد خ ل Nerdin خارجہ حامیدن ماں خالد نمبر نمبر خلاد خالد کے ساتھ حامیدن کو اگر ہم حامیدن کرنا چاہیں تو کیوں گلت ہوگا اگر اگر غلط ہے تو کیوں گلت ہوگا خارجہ حامیدن حامید نمبر مہاں خالدین خالد کے ساتھ میں حامدن کو حامدن کر دیں اور خالدین کو خالدن کر دیں تو کیوں غلط ہو رہا ہے کیونکہ خالدین 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 خراجہ نکلا نکلا کون نکلا حامد نکلا نکلنے والا حامد نکلنے والا حامد اس کام کو کرنے والا حامد ہے حامد ہو گیا سبجیکٹ یعنی فائل اور فائل ہمیشہ حال طرف میں ہوتا ہے تو یہ حامدن ہوگا ماء خالدین یہ ماء مضاف ہے بعد والا مضاف علے بنے گا تو مضاف علے ہمیشہ حالت جرم ہوتا ہے یہ خالدن نہیں ہوگا بلکہ خالدین ہوگا مضاف علے خالدین مضاف علے ہے اور وہ ہمیشہ حالت جرم ہوتا ہے یہ ماء مضاف بن رہا ہے ماء اسم ہے اسے خالد ہمیشہ حالت ہے رخ میں ہوتا ہے اور خالد ہے کہ کیا سکتا ہے خالد خالد مضاف علے ہے مضاف علے ہمیشہ حالت جرم ہوتا ہے زہبہ 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 مال مہندس 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 دکٹر دکٹر گیا انجینئر کے ساتھ ہمیں اچھا میں نے لکھوایا تھا جی سبجیکٹ فائل جی فائل ہمیشہ حالت رخ میں ہوگا زہبہ زہبہ مہندس ڈاکٹر گیا انجینئر کے ساتھ ہمیں اوپر کے جملہ اور یہ جملہ سیم ہے تینوں پڑھ کر کے پھر دوسری بار بتاتے ہیں اس کے بعد ہے جلسل مدرسو مال مدیری مدرس گئے مدیر کے ساتھ میں ہے نا اچھا ہاں بیٹھے مدرس بیٹھے مدیر کے ساتھ میں مدیر اچھا ہاں ماشاءاللہ میں یہاں پر یہ بتانا چاہی رہا تھا ایک بات اور بھی جو بہت بار میں نے ریپیٹ کیا ہے وہ یہ کہ خراجہ فیل ہے حیمدن فائل ہے زہبہ فیل ہے الطبیبو فائل ہے جلسہ فیل ہے المدرسو فائل ہے مضافلہ ہمیشہ جر میں رہے گا جی مضافلہ ہمیشہ جر میں رہے گا فائل جی بتایا گیا تھا اسم کی حالتیں بتائی گئی تھیں اسم کب کب کن کن حالتوں میں ہوگا اس کیلئے ایک اچھا فارمولا بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی اسم جب جملے کا جزئے ضروری ہو جزئے ضروری یعنی امپورٹنٹ پارٹ ہو جملے کا تو سمجھ جائیں کہ وہ حالتیں رخ میں ہوگا اور جب اس جملے کا جزئے ضروری نہ ہو آ گیا ہے تو کچھ مزید جانکاری حاصل ہو رہی ہے تو وہ ہو یا تو حالتیں نصب میں ہوگا یا تو حالتیں جر میں ہوگا ان دونوں میں سے کیسے فرق کریں گے فرق ایسے کریں گے کہ ایک جو حالتیں جر والا ہے وہ مختصر ہے اگر وہ ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو حالتیں نصب میں ہوگیا وہ کیا ہے کوئی بھی اسم حالتیں جر میں کب ہوتا ہے جب اس کے پہلے مضاف آئے یا اس کے پہلے حرف جار آئے اس جملے کو دیکھ کر کے ہم اس پچھلے سبق کا یادہ کر سکتے ہیں خارجہ حامدن یہ جملہ ہے حامد نکلا آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر خارجہ حامدن میں اسم کون ہے حامد اسم ہے ہم غور کرتے ہیں کہ حامد اس جملے کا جزئے ضروری ہے یا غیر ضروری ہے تو پتہ چلا کہ ضروری جز ہے اس کے بغیر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کون نکلا تو جب یہ قرار پائے کہ جملے میں یہ اس جزئے ضروری ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ حالتیں رف میں ہوگا اور اگر جزئے ضروری نہیں ہے تو وہ حالتیں رف میں نہیں ہوگا یا تو حالتیں نصب میں ہوگا یا تو حالتیں جر میں ہوگا اب حالتیں جر میں کب ہوگا حالتیں نصب میں کب ہوگا حالتیں جر والا ہم دیکھ لیتے ہیں جو مختصر دو ہی ہے اس کے پہلے مضاف ہو یا اس کے پہلے حرفی جر ہو دو ہی صورتیں ہیں حالتیں رف والا ہم نے دیکھ لیا کوئی بھی اس حالتیں رف میں کب ہوگا جب وہ جملے کا امپورٹنٹ پارٹ ہو اس کے بغیر جملہ مکمل ہی نہ ہو رہا ہو تو وہ حالتیں رف میں ہوگا اور اگر جزئے ضروری نہیں ہے تو حالتیں نصب میں یا تو حالتیں جر میں اب جر والا مختصر ہے وہ دیکھیں اس کے پہلے حرفی جر ہو یا اس کے پہلے مضاف ہو اگر ایسا ہے تو حالتیں جر میں نہیں ہے تو سب کو حالتیں نصب میں کر دو یہ جو فرمولا ہے سمجھنے کیلئے بہت ہی اہم ہے اور میں نے اس وقت جو مثال دی تھی وہ یہ مثال دیا تھا زیدن زہیبن غدن الہ مدرسطن الہ مدرسطن الہ مدرسطن ہمارا اس جملے میں جو ضروری اس میں وہ کون ہے زیدن زہیبن ان کے بغیر زیدن زہیبن میں سے کسی ایک کو نکال کر کے باقی اس سینٹنس کو دو چار سفے پر کردو پھیلا کر کے تو ابھی ہمارا جملہ نقص ہو گیا زید جانے والا ہے غدن کل مدرسطن زید کل مدرسطن جانے والا ہے اس میں سے زید کو ہم نکال دیتے ہیں اتنا کہتے ہیں ہم زہیبن جانے والا ہے غدن کل الہ مدرسطن 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 جانے والا ہے اس جملے کو بڑھا کر کے دو چار سفے پر کر دیجئے تو ابھی ہمارا جملہ نقص ہو گیا کیونکہ اس جملے میں جو اہم پارٹ ہے جو اہم جس ہے وہ ہی نہیں وہ کون ہے زیدن ایسے ہی زیدن کو باقی رکھو زہیبن کو نکال دو اور پھر جملے کو دو چار سفے پر لے جاؤ تو ابھی ہمارا جملہ نقص ہو گیا اب پتہ یہ چلا کی زیدن بھی اہم ہے زہیبن بھی اہم ہے تو جو جملے میں اہم قرار پائے وہ حالت رف میں رہے گا اب زیدن اور زہیبن سے ہماری بات سماح میں آ رہی تھی زید جانے والا ہے آگے مزید جاننے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کل جائے گا پرسوں جائے گا کب جائے گا کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا معلوم ہو گیا زید جانے والا ہے ایک ہو گیا سبزیکٹ ایک ہو گیا جملہ ہمارا مکمل ہو گیا اب کہتے ہیں کہ غدن کا لفظ بڑھا دیا گیا تو اس سے مزید جانکاری حاصل ہو رہی ہے غدن یہ غیر ضروری ہے ضروری دونوں آ چکے ہیں زیدن زہیبن یہ ضروری آ چکے ہیں غدن یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمارا جملہ مکمل ہو چکا ہے زید جانے والا بات پور ہی ہو گئی سننے والے نے سن لیا سمجھ لیا اسے مزید سوال کی ضرورت نہیں ہے سمجھ چکا ہے آپ جو کہنا چاہتے ہو سمجھ لیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہنا چاہتے ہیں زید جانے والا ہے زید جانے والا ہے آپ بھی کہنا چاہتے تھے سننے والے نے سن لیا سمجھ لیا اب غدن کے لفظ کی ضرورت نہیں تھی اس کو لے آئے تو مزید جانکاری حاصل ہو رہی ہے تو اب اس کو ہم پرکھیں گے یہ غدن حالت نصر میں ہوگا یا حالت جر میں ہوگا حالت رف میں تو نہیں ہوگا کیونکہ حالت رف میں جس کو ہونا تھا وہ ہو گیا جس کو آنا تھا وہ آ گیا اب جتنے بھی آنے والے ہیں وہ حالت نصر میں یا تو حالت جر میں جر والا دیکھ لیتے ہیں نصر والا تے ہو جائے گا جر والا یہ ہے کہ غد سے پہلے پہلے اگر حرف جر ہے تو غدن کو ہم غدن کر دیں گے اگر غد کے لفظ سے پہلے حرف جر ہے تو اس کو ہم غدن کر دیں گے غد کا لفظ ہے اس کے پہلے پہلے اگر مضاف آ گیا ہے تو بھی اس کو غدن کر دیں گے تو ہم دیکھ رہے نہ تو مضاف ہے اس کے پہلے نہ اس کے پہلے حرف جر ہے تو جب جر میں ہونے کے لیے جو چاہیے تھا وہ ہی نہیں تو جب ہی ہی نہیں اس کا مطلب تو نصب میں ہوگا ہونے والا تھا دو ہی میں یا تو حالت نصب میں یا تو حالت جر میں جر والا مختصر ہے اسی کو پرخ لیتے ہیں تو اس کے پہلے نہ تو عرف جر ہے نہ اس کے پہلے مضاف ہے پتہ چلا کی حالت جر میں ہونے والا نہیں ہے یہ تو نہیں ہے کس میں ہوگا حالت نصب میں ہوگا آگے چلے مدرسہ کا لفظ ہے اس کو بھی حالت رف میں نہیں ہونا ہے کیونکہ حالت رف میں جس کو آنا تھا وہ آ چکے زائدن اور زائبن وہ حال طرف میں آنے والے سے وہ آگئے مدرسہ کا لفظ یا تو حالت نصر میں ہوگا یا تو حالت جرمی ہوگا اب یہاں پر بھی ہم گھور کر لیتے ہیں کہ مدرسہ حالت جرمی تو نہیں ہونے والا ہے اگر حالت جرمی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب حالت نصر میں ہوگا تو مدرسہ سے پہلے دیکھتے ہیں کیا اس کے پہلے مضاف ہے نہیں ہے کیا اس کے پہلے حالت جرمی ہے تو جب ہے تو مجرور کر دیجئے اس کو حالت جرمی کر دیجئے اس کے مطلب آپ کو یاد نہیں ہے جو لکھوائے گئے آپ کو یاد نہیں ہے جی جو لکھوائے گیا تھا جی تو یہ بات سمیں آئی جو لکھوائے گیا